اسلامی جمہوریہ پاکستان سے محوکار بگا اور آپ دیکھ رہے ہیں سیاست ڈاٹ پی کے آج کے اس سٹوری میں ہم بات کریں گے پاکستان کی ڈرٹی سیاست کے حوالے سے ایسی سیاست جس میں اس وقت گند برا ہوا ہے جو جمہوریت کی ایک تسلسل تھا اسے قائم نہیں رہنے دیا جاتا وقہات ہو جاتا ہے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اسلام کا بھی نام لیا جاتا ہے اور جمہوریہ کا بھی نام لیا جاتا ہے مگر جمہوریہ کے تسلسل کو یہی عوامی نمائندے جو ہیں یہ اس کو مکمل نہیں ہونے دیتے اس تسلسل کو توڑا جاتا ہے اور ہر دفعہ توڑا جاتا ہے اس دفعہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ پر تحریک ادم اعتماد پیش ہونے کے بعد حکومتی کچھ وزراء تھے جو حکومت سے منحرف ہوئے اور سندھ ہاؤس میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی یہ ان وزراء کے حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے پیسے لیے اور پیسے لے کر ہی یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی ہیں ان کے حوالے سے ایک لسٹ بھی جاری ہوئی جس لسٹ میں کہا یہ جاتا ہے کہ نور عالم جو رکن قومی اسمبلی ہیں اس طرح کی لسٹیں اور بھی سوشل میڈیا پر گوم رہی ہیں جس میں کچھ اور بھی جو رکن قومی اسمبلی ہیں ان کے بھی نام شامل ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اپوزیشن کے بینچ میں پہنچ چکے ہیں سندھ ہاؤس میں کچھ نے پناہ لے رکھی ہے کچھ کہیں اور پہ جو ہیں وہ اس وقت چھپے ہیں اور وہ ابھی سامنے نہیں آ رہے کچھ لوگ تو سامنے آ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رکن جو ہیں اس وقت قومی اسمبلی نسرت وائد وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں بھی اپروچ کی گئی انہیں کتنے کروڑ کی آفر کی گئی وہ بھی اس میں بیان کریں گی ان کا ذرا موقف سنیں اس کے بعد پھر ہم واپس آتے ہیں جی مقتمہ مجھے بتائیے گا کہ اس وقت کیا حالات ہیں اور جو آپ کے ایمنیز ہیں منحرف ہوئے ہیں ان کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں ابھی تک کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فنڈز نہیں ملے اور اوپر سے یہ ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہوگی ہے انصاف کی فرامی پاکستان تحریک انصاف نہیں کر سکی اور عمران ہان کی جو ٹیم ہے وہ عمران ہان کو مس لیڈ کر رہی ہے جس کی وجہ سے ان کے عمران ہان سے اور پاکستان تحریک انصاف سے اختلافات ہوئے ہیں اچھا ان کو فنڈز نہیں ملے مردوں کو تو بے انتہا فنڈز ملے پھر اس ریزن سیٹ کی خواتین کو نہیں ملے لیکن اس کے علاوہ جیسے جو الیکشن لڑکی آئی ہیں انزر تاج گل ہے یا ایک اور خاتون ہے تو ان سب کو تو فنڈ ملے اچھی بات نہیں کہ ان کو فنڈ نہیں ملے تو یہ ظاہر کے جھوٹ ہے آپ کو فنڈز تو نہیں ملے مجھے یہ کنفرم کر دیں آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو اپروچ کی گئی ہے آپ کو کیا پیپرس پارٹی کی طرف سے اپروچ کی گئی ہے یا پھر مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی یا دونوں کی طرف سے نہیں مجھے دونوں دفعہ پیپرس پارٹی کی طرف سے کی گئی یہ لاہو سے بھی اور یہاں پیپرس پارٹی کی گئی تھے وہ آپ نے آپ کے جو سابقہ کولیگز ہیں انہوں نے ڈیل کر لی وہ ڈیل پیسوں کی ہوئی وہ ڈیل ٹکٹ کی ہوئی یا جس جس بھی طرح سے ان کی ڈیل تو ہو چکی ہے آپ نے ضمیر کی آواز سنی اور آپ آپ نے اس ڈیل کا حصہ نہیں بنی آپ نے ان کروڑوں کو ٹھکرا دیا مجھے یہ بتائیں کہ آپ ضمیر کی آواز سنکے ان کا نام بھی تو بتائیں کہ کس نے آپ کو کتنی آفر کی تھی نہیں میں اس کا نام نہیں بتاؤں گی جو انہوں نے مجھے آفر کیتی ظاہر ہے یہ بری بات پہ جائے گی نہیں وہ اچھا عمل کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ وہ اچھا عمل کر رہے تھے نہیں وہ اچھا عمل نہیں کر رہے لیکن پھر بھی ایک میری اپنی ڈیگمیٹی ہے کہ میں اطلاع بھی میں نے بتا جی ہے بہت ہے مجھے چارہ اور سولہ عمر عمر لیاقت عمر لیاقت کراچی سے منتحب ہوئے اور جب وہ منتحب ہوئے تو کہا یہ جاتا تھا کہ اگر عمران حان کراچی میں کسی کھمبے کو بھی ووٹ دے دے تو وہ بھی تحریک انصاف کیے ٹکٹ سے منتحب ہو سکتا ہے اور اب عمر لیاقت نیوٹرل ہیں تو کیا کہنا چاہیں گی مجھے یہ بتائیں ابھی جو فضا چاہ رہی ہیں ابھی جو معاملات چاہ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے اور لوگ بگ رہے ہیں ان میں ایک رمیش کمار بھی ہیں جو مخصوص نشست پر تھے وہ بھی جو ہے وہ سندھ ہاؤس میں اس وقت رہائش پذیر ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں وہ تو مخصوص نشست پر تھے اور پارٹی کی کرم نوازی کی وجہ سے وہ بنے تھے ملکل دیکھیں رمیش کمار کو میں زیادہ نہیں جانتی لیکن مجھے یہ بتائے کہ وہ اقلی پر ہائر پارٹی میں ہوتے ہیں ہمیشہ ادھر سے جوان سے چل گئے ہیں مائنورٹی کے اور ادھر سے وہ گئے ہیں تو میں اس کے بارے میں کیا فرم ہے مجھے اس کی طرف سے ان کا اس کا خطہ دیا جائے گا لیکن وہ ہر ایک بندے کی پوری کار کردنی دیکھتی جاتی ہے اس پر ہمارے نوول عالم ایترین نوول حق نوول حق آدری وہ اس لئے اب ایک پرسیلیٹی ہے اسلام کے حساب سے نظر آتا ہے لولیج بہت عام علاقات ہے جو ڈاؤٹ وارکیٹ جدر زیادہ ماشاءاللہ پڑھے لکھیں اور بہت زیادہ جانتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ کیا آپ وہ پریکسکل میں کر رہے ہیں اگر آپ کو پریکسکل میں نظر آ رہے ہیں کہ آپ زمین پر لیٹھ کے فضل ہی صافتی طرح کڈاس کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں یا عجیب باتیں کیا تھے بہت پریشانی ہوتی ہے لگوں کو کہ یہ کیا ہے عام علاقات زمین پر لیٹھ کے ڈانس کرتے ہیں اور اس طرح کی حرکات کرتے ہیں جو انہیں زیب نہیں دیتی تو پھر آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ مذہبی امور کے جو ہے وہ وزیر کے لیے اہل ہی نہیں نائی اہل زیب دیتے ہیں وہ ملکل اکول اور فیل ہونا چاہیے اکول اور فیل یقصہ ہونا چاہیے اس میں تضاب نہیں ہونا چاہیے ملکل ویسے تحریک عدم اعتماد کمیاب ہوگی کیا لگتا ہے آپ کو نہیں اچھا نہیں ہوگی اس کا کیا کوئی لوجک ہے آپ کے پاس آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے پاس نمبرز پورے ہیں یا آپوزیشن کے پاس نمبرز کم ہیں ابھی یہ پیسوں سے تو ظاہر ہے لوگوں خرید رہے ہیں لیکن کتنے لوگوں کو خرید لیں گے کہ پوری کیابنٹ خرید لیں گے نہیں انہوں نے ایک سو بہتر نمبر پورے کرنے تھے وہ تو فیلال وہ میڈیا پہ بھی لے آئیں جن لوگوں کو تو ان کے پاس تو ایک سو بہتر پورے ہو چکے ہیں تو اگر ہو چکے تو دیکھیں میں اپنے ذاتی کو کر رہی ہوں کہ میرا خیال ہے کہ یہ سامیاب نہیں ہوں گے لیکن اگر ہو جاتے تو اس کے بعد پھر نہ پرائم منسٹر کو فکر ہے نہ میرے جیسے لوگ کو فکر ہے ہم آرام سے گھر میں بیٹھیں گے دوبارہ سے کمپین کا بنیں گے دوبارہ الیکشن ہوں گے اگر نیشنل گورنمنٹ آتی ہے تو نیشنل گورنمنٹ آتی ہے تو اس کے حوالے سے آپ کے کیا رائے ہے نیشنل گورنمنٹ اگر تو دہرہ ہم لوگ ہار جاتے ہیں تو انٹرم گورنمنٹ پائے گی نا انٹرم گورنمنٹ کس طرح کی ہوتی ہے اس کا تو مجھے ابھی انداز نہیں اگر تحریک ادم اعتماد کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو نہ انہیں اس کی فکر ہے اور نہ پرائم منسٹر کو اس کی فکر ہے ان پہ نہ کوئی کرپشن کے چارجز ہیں نہ انہوں نے کہیں پہ کرپشن کی ہے اور نہ ہی ان کے کوئی پاکستان میں یا بیرونے ملک کسی قسم کے کوئی کاروبار ہیں جس کی وجہ سے انہیں کسی قسم کا ڈر نہیں وہ آئندہ الیکشن میں بھی پارٹسپیٹ کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف آئندہ بھی گورنمنٹ بنائے گی مگر جو منحرف ایمین ایس ہیں ان کے لیے صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہاں تحضیب بکتی ہے یہاں فرمان بکتے ہیں یہاں تحضیب بکتی ہے یہاں فرمان بکتے ہیں تم دام تو بدلو یہاں ایمان بکتے ہیں اپنا دیر دیدہ خیار کیے گا اللہ نگے بان